یہ کہانی ہے دو دوستوں کی ایک کا نام ہوتا ہے راہل اور ایک کا نام ہوتا ہے امن اب راہل اور امن دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم مل کے ایک نیا بزنس شروع کریں گے اور وہ بزنس شروع کرتے ہیں کپڑے کا کپڑے کی ٹریڈنگ کا بزنس شروع کرتے ہیں دونوں کے پاس جتنی بھی سیونگز ہوتی ہیں وہ سیونگز کو لگا دیتے ہیں اور سیونگز کو لگا دیتے ہیں اپنے بزنس کے اندر کہ ان کا بزنس چلنا شروع ہو جائے وہ ٹریڈنگ کرنا شروع کرتے ہیں کہیں سے مال خریدتے ہیں سستے میں بیچنا شروع کرتے ہیں اور منافع ہونا شروع ہو جاتا ہے دیرے دیرے کر کے وہ ایک آفیس کھول لیتے ہیں اور آفیس کھولنے کے بعد وہ اپنے بزنس کو نئی ہنچائیوں پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں دن دگنی اور را چوگنی ترقی ہونی شروع ہو جاتی ہے گروت بہت تیجی سے آ رہی ہوتی ہے ان کے بزنس میں وہ بھائی لگنے لگتے ہیں جبکہ وہ دوست ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ان کا بزنس جب بہت تیجی سے بڑھ رہا ہوتا ہے ایک ودیشی کمپنی کا ایک کانٹرارکٹ آتا ہوتا ہے اور کانٹرارکٹ ہوتا ہے پانسو کروڑ روپے اور پانسو کروڑ روپے میں جب وہ دونوں دوست پروفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پروفٹ نکلتا ہے کہ ڈیڑھ سو کروڑ روپے ہمیں بچ جائیں گے وہ اس کانٹرارکٹ کو پورا کرنے کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں اور کمپنی انہیں ایڈوانس بھیج دیتے ہیں جیسے ایسے وہ مال سپلائے کرتے رہیں گے انہیں پیسہ آتا رہے گا اور ایڈوانس میں بھی کمپنی پیسہ دینے کے لیے تیار ہے وہ اسی طریقے سے کام میں لگ جاتے ہیں ایڈوانس آتا ہے وہ مال کو سپلائے کرتے ہیں اور دیرے دیرے کر کے کچھ ہی مہینوں کے اندر پانسو کروڑ روپے کا پروجیکٹ پورا کر دیتے ہیں اور منافع ہوتا ہے ڈیڑھ سو کروڑ روپے اب راہل کی بدھی خراب ہو جاتا ہے راہل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں ڈیڑھ سو کروڑ روپے بچ گئے وہ اپنے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے ڈیڑھ سو کروڑ روپے آج تک اس نے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں دیکھے ہوتے جن کی کمپنی اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں اب ڈیڑھ سو کروڑ روپے ہونے کے بعد اس کا دماغ فرز آتا ہے وہ کہتا ہے ڈیڑھ سو کروڑ روپے تو بہت زیادہ پیسہ ہے بہت ایک خیال اس کی دماغ میں جیسے ہی آتا ہے اس کی خوشی ساری چلی جاتی ہے منا اسے خیال آتا ہے کہ اس ڈیڑھ سو کروڑ روپے میں پچاس پرسنٹ کی حصے داری امن کی ہے اور راہل کو شیئر کرنا پڑے گا یہ پروفٹ امن کے ساتھ مطلب پچھتر کروڑ روپے امن کی ہوئے اور اسے سے پچھتر کروڑ روپے ملیں گے اب اس کا دماغ جب اس طریقے سے خراب ہو جاتا ہے اس کی خوشی ساری چلی جاتی ہے اور رات کو نیند نہیں آتی اسے راہل پوری راہ سو نہیں پاتا کیوں کیوں اسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی اتنا بڑا پروڈیٹ ہمیں نہ آئے اور ہم دوبارہ سے پچھتر کروڑ روپے امن کو نہیں دینے تو وہ لالچی بن جاتا ہے راہل جیسی لالچی بن جاتا ہے ہوتا کہا ہے اگلے دن وہ آفس جلدی پہنچ جاتا ہے صبح صبح آفس پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد کیونکہ پوری راہ سویا نہیں ہوتا بہت سارے وچار ہوتے ہیں اس کے دماغ میں اور اس کا نوکر جیسی صبح صبح آفس کی صفائی کرنے کے لیے آتا ہے وہ نوکر کو بولتا ہے کہ بزار سے جا کے ریٹ کل لیا وہ بزار سے جا کے ریٹ کل لیا آتا ہے اور ریٹ کل لانے کے بعد راہل ایک فروٹ جوس کے اندر فلو کے جوس کے اندر ریٹ کل کو ملا دیتا ہے اب جیسے ہی امن آفس پہنچتا ہے امن بہت کچھ ہوتا ہے راہل کمال ہو گیا ہم نے ڈیڑھ سو کروڑ کا منافع کر دیا بس اسی طریقے سے کچھ اور پروجیکٹس آ جائیں ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی ہے بس یہی اوپر والے سے دعا ہے میری اب اب راہل چہرے پہ ایک جھوٹی سمائل تو لے کر آتا ہے بہت اندر ہی اندر وہ ایک ساجش کر رہا ہوتا ہے اب جب امن اپنی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے وہ امن کو بولتا ہے سبح سبح جوس پی لیتا ہے اب وہ جوس اسے دیتا ہے امن بولتا تو ہے جوس کچھ کڑوا سا لگ رہا ہے بہت وہ کہتا ہے ہاں اس میں تھوڑا سا بھی کروات آگئی ہوگی تھوڑی دیر پہلے نکلو آئے تھا میں نے اپنا پی لیا تو پی لیتا ہے اب امن تو اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا امن جوس کو پی جاتا ہے اور جوس پینے کے تھوڑی دیر میں امن کو بہوشی سی ہونے لگتی ہے اس کی ساسے مانو تھمسی گئی ہیں اور امن کا پندرہ منٹ کے اندر ہرٹ فیلئر ہو جاتا ہے پندرہ منٹ کے اندر ہرٹ فیل ہو جاتا ہے امن کی موت ہو جاتی ہے امن کی موت ہونے کے بعد اس ڈیڑھ سو کروڑ کا مالک اور اس پوری کمپنی کا مالک اب رحول بن جاتا ہے آمن کی شادی نہیں ہوتی رحول کی بھی نہیں ہوتی اب وہ اتنا بڑا مالک بن چکا ہے اتنا بڑا سیٹ بن چکا ہے وہ شادی کر لیتا ہے اب شادی کر کے وہ ایک اچھی زندگی جی رہا ہوتا ہے بہت اچھے پریوار میں وہ شادی کرتا ہے پیسہ بہت ہوتا ہے اس کے پاس بٹ شادی کے کچھ سال نکل جاتے ہیں پر رحول کی کوئی سنتان نہیں ہو رہی ہوتی کوئی بچہ نہیں ہو رہا ہوتا کئی جگہ بھٹکنے کے بعد مندر مجزد گڑ دوارے جانے کے بعد اسے ایک رشی ملتے ہیں اور رشی اس کی وائف کو ایک پرساد دیتے ہیں کھانے کے لیے اور پرساد کے بعد ان کا بچہ بھی ہو جاتا ہے ان کا بچہ ہو جاتا ہے رحول بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی کا ہوئے ٹھکانہ نہیں ہوتا بہت سندر بچہ پیدا ہوتا ہے ان کا اور جیسے سے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ اپنا نام کر رہا ہوتا ہے سکول میں اس کے بعد کالج میں اور اس کے بعد جب وہ وپار کے اندر آتا ہے رحول اپنے بیٹے کی شادی کر دی ایک بہت اچھے گھر کی لڑکی سے جب رحول اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے بہت شادی ہوتے ہی کچھ ہفتوں کے بعد جو رحول کا بیٹا ہوتا ہے اس کی طبعہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کچھ اس طرح سے طبعہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ لگتا کیسے ہو کیا رہا ہے اس کی باڈی کے سیلز ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بول دیتے ہیں کہ اب یہ کچھ ہفتوں کا مہمان ہے اسے کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے رحول بہت پرشان ہو جاتا ہے اور جب وہ پرشان ہوتا ہے تو واپس سے وہ اسی رشی کو رونتا ہے جنہوں نے اس کی وائف کو پرساد دیا تھا وہ رشی کے پاس جاتا ہے اور رشی اپنا دماغ لگاتے ہیں اور انتر دھیان ہو جاتے ہیں وہ انتر دھیان جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ بڑے کرود میں جاکتے ہیں اور وہ کرود میں بولتے ہیں تو نے کسی کو زہر دے کے مارا تھا رشی جب ایسے کرود میں بولتے ہیں رحول کو کہ تو نے کسی کو زہر دے کے مارا تھا راہل کی تو مانو کہ دل باہر نکل آتا ہے اس کی آتما تک ڈر جاتی ہے کہ رشی نے کیسے بول دیا اسے کیسے پتا تو راہل اگدم سے اچھمے میں بولتا ہے کہ میرے سے بہت بڑی گلتی ہو گئی تو رشی بولتے ہیں جو تیرا بزنس پارٹنر تھا امن امن کی آتما آج تیرے بیٹے کے اندر ہے اور وہ تیرے بیٹے کو ختم کر رہی ہے تو رشی سے وہ ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتا ہے کہ مہراج کوئی سمادھان دیجئے رشی دوبارہ سے انتر دھیان ہوتے ہیں اور انتر دھیان ہونے کے بعد وہ یہ بولتے ہیں کہ اب تیرے بیٹے کو بچائے نہیں جا سکتا کیونکہ تُو نے کسی کی جان لی تھی آج تیرے بیٹے کی بھی جان جا رہی ہے یہ تیرے کرموں کا پرینام ہے میں آپ کچھ نہیں کر سکتا اور رشی کی یہ بات سن کے جیسے ہی راہل گھر تک پہنچتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ جو اس کے بیٹے کی پتنی ہے وہ رو رہی ہوتی ہے اور لاش پڑی ہوتی ہے آنگن میں ہی راہل کے بیٹے دیکھئے زندگی میں آپ کتنا بھی آگے بھاگ لو آپ لالچ میں آجاؤ بات کرموں کا پرینام تو ہمیں بھوگنا پڑے گا اور وہ بھی کبھی اور نہیں اسی زندگی میں وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہم جیسے کرم کرتے ہیں ہمیں ویسے ہی فل ملتے ہیں اگر ہم بیج لگائیں گے کانٹے کے پودے کا تو ہمیں آم کا پیڑ نہیں ملے گا ہمیں کانٹے ہی ملیں گے زندگی میں جیسے ہم بھوئیں گے ویسے ہم کانٹیں گے تو یہ زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کرموں کا پرینام ہے ہر دن ہم کرم کرتے ہیں اور اسی لئے ہمیں بچپن سے سیکھ دی جاتی ہے کہ اپنے کرموں کی طرف بھیان دو آپ روز کیا کرم کر رہے ہو اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا کوئی نہیں روک سکتا اور برا کرو گے تو برا ہی ملے گا برا ہی کر کے اچھا ہی نہیں مل سکتی اور یہ بات ہی میں آپ کو اس کہانی کے مادیم سے سمجھانا چاہتا تھا کہ برا ہی کر کے اچھا ہی نہیں مل سکتی اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے کیونکہ جو لوگ کہیں نہ کہیں برائی کر رہے ہیں غلط کرم کر رہے ہیں انہیں سیکھ مل پائے اور وہ سچک روپ سے اب صحیح کرم کرنے شروع کر دیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کچھ اور بھی آپ بتانا چاہتے ہیں کوئی اور بھی آپ کے سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکشن بیل پر ٹک کیجئے کیونکہ ہر صبح میں آپ کو اسی ذریقے سے انسپار کرتا ہوں ان ڈیلی موجوز میں اس کے ساتھ ساتھ ایک خوش قبری بھی میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کمنٹ کر کے اور ای میل کر کے کہ آپ لوگوں کے پاس بھی بہت اچھے اچھی کہانیاں ہیں جو آپ دنیا کو سنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک ای میل آئی ڈی ہے ای میل آئی ڈی ہے dailymojo story at the rate gmail.com یا آپ سکرین پہ بھی آپ کو لکھا ہوا دیکھ رہا ہوگا dailymojo story at the rate gmail.com اس ای میل آئی ڈی پہ آپ اپنی کہانی آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں آپ اپنا نام ضرور بھیجیے گا کیونکہ آپ کا نام لے کے آپ کی کہانی ہم دنیا تک پہنچائیں گے یہ ہمارا promise ہے اور یہ آپ کے لئے خوشکبری ہے کہ آپ کی کہانی اور آپ کا نام دنیا تک پہنچ سکتا ہے ہمارے باگے ہم سے سو اسی طریقے سے ہم positivity کو فلاتے رہیں گے اور آپ کی زندگی میں بھی positivity لاتے رہیں گے اگر آپ لگاتا ہم سے بنے رہیں گے تو آپ اس چینل پہ بنے رہیے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے اجازت لیتا ہوں اور آپ کو بولتا ہوں کہ آپ اچھے کرم کیجئے and finally go self made موسیقی